ہمارے بھارت دیش کے اندر سب کو کہانیاں سننے کا بڑا شوق ہے جیسے کہ دوہزار چودہ میں بہت ساری کالپنی کہانیاں سنائے گئیں اتصاہی وشوہیوں نے پورا اس کو ایک روپ دیا بھارتیوں کو وشواس سے جڑی بہت ساری ویجائے گاتہ سنائے گئیں دوہزار چودہ میں نیرین مودی کے ساتھ ایک نیا وشواس اُبرا اور وشواس میں دیش کے کئی لوگوں کو اچھے دن کا جملہ دیا گیا وعدے کیے گئے کہ بھارت کو ہم ایسی چڑیاں بنا دیں گے واپس سے جہاں وشوا گروہ کا لائے گا بھارت بھارت کا ایک الگی کلپنا کر کے ایک نئی تصویر دکھانے کی کوشش کی گئی لگاتار ایسی دوہزار چودہ میں باتیں کی گئیں بھاجپا کے نیترت میں جو اس وقت پردان منتری نرین مودی ہیں دوہزار چودہ میں اتنی بلے بلے باتیں کہیں گئیں جس سے لگا کہ بہت جلد پردان منتری پت کے جو دعوے دار ہیں نرین مودی وہ پردان منتری بنتے ہی بھارت کی ساری پرابلم کو ساری سمسیاؤں کو دور کر دیں گے دوہزار چودہ میں پردان منتری نرین مودی کے پاس بھارت کی ہر سمسیہ کا سمادھان تھا لیکن اتنی کہانیاں سنائے گئیں ایسی ایسی درلب باتیں کہیں گئیں کہ سب کوئی گد گد ہو گئے اور اتصاہیت ہو کے ہر ایک جملے کے اندر منتر مقد ہو کر پھس گئے یہاں تک ایک سے ایک پڑھے لکھے لوگ بڑے سے بڑے لوگ اس جال میں پھسے اور جو وکل بن کے ابرے نرین مودی وہ دوہزار چودہ کے لیے ایک نیا بھارت کی کلپنا کرنے لگے دیجچل انڈیا کی باتیں کی گئیں نیا بھارت کی کلپنا کی گئیں بہت ساری باتیں کی گئیں لیکن یہ کہانیاں صرف جملے ثابت ہوئے بہت سارے آکرشت والے بھاشور دیا گئے جو لوگوں کو آکرشن کا کیندر بن گئے سب کی بھاوناوں کو ایسے اوجاگر کیا گیا بس لگا کہ دوہزار چودہ میں پردھان منتری بنتے ہی نرین مودی بھارت کی ہر سمسیہ کو دور کر دیں گے اور بھارت کو وشف گروہ بنا دیں گے لیکن آٹھ سال ہو گئے ہیں ان آٹھ سالوں میں کتنا وشف گروہ بنا ہے ہم سب جانتے ہیں جہاں بیروزگاری مہنگائی چرم سیما میں پہنچ گئی ہے سمپردائکتہ صرف دیش کے اندر پورے ہر ایک جلے ہر ایک شہر کے اندر اپنے پیر پسار چکی ہے اگر سب سے زیادہ وکاس اگر کسی چیز کا ہوا ہے تو وہ ہے سمپردائک محول کا ہر جگہ پر ہندو مسلم مندر مسجد سب سے زیادہ وکاس اسی چیز کا ہوا ہے اور اگر وکاس دوسری طرف سے دیکھا جائے تو وکاس بھارت کا اگر ہوا ہے تو صرف ایک چیز کو لے کر مہنگائی بڑی ہے بیروزگاری بڑی ہے ہم ہنگر انڈیکس میں ایک سو سولہ دیش میں ایک سو ایک نمبر پر ہیں یہاں تک اٹھا کر دیکھ لیں پیس کنٹریز کی لیسٹ میں بھی ہم لگاتار نیچے گر رہے ہیں فریڈم انڈیکس جو میڈیا کا ہے اس میں بھی ہم لگاتار گرتے جا رہے ہیں ہر طریقے سے جتنے وعدے کیے گئے تھے جو تصویر دکھائے گئی تھی جو بڑی بڑی باتیں کہی گئی تھی وہ صرف دوہزار بائیس آتے آتے صرف جملے ثابت ہوئے بڑے آکرشن بڑے بھانشن دیئے گئے تھے دوہزار چودہ میں ہر سمسیا کا سمدھان کرنے لیے کہا گیا تھا ایسے لگا تھا کہ ہر گھر سے بس دودھ کی گنگا بہے گی ہر گھر میں بس جیسے ہی نل کھولو گے پانی کی جگہ دودھ بہنا شروع ہو جائے گا مگر یہ ساری کالپنک باتیں تھیں اب یہ بات پوری طریقے سے ثابت ہو چکی ہے